رمضان 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 یا حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جٹیہ رمضان ٹرانس میشن اس خصوصی پیروگرام میں ہم روزانہ ایک اہم دینی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں آج اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں رزق حلال کی اہمیت اور حرام کی نحوزت یہ موضوع بہت ہی اہم ہے رمضان المبارک میں اس موضوع کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدوک کیا ہے حضرت مولانا مفتی عابی شاہ صاحب کو حضرت مفتی عابی شاہ صاحب حافظ ہیں عالم ہیں مفتی ہیں کراچی یونیورسٹری سے ایمفل ہیں تحقیق اور ریسر سے تعلق رکھتے ہیں جامعہ ترشید کراچی کے فیکلٹی ممبر ہیں حرام اور حلال کے موضوع پر ہی ایک تحقیقی کتاب کے مسننک بھی ہیں کتاب کا نام بھی حلال اور حرام ہیں شریع معیارات جو بنتے ہیں اس میں بھی حضرت کا اہم کام ہے تو حضرت سے ہم اس موضوع پر خصوصی گھتگو کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ عاجز صاحب اللہ کا فضل ہے مفتی صاحب پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا ایک مسلمان کی زندگی میں حلال کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم حلال حرام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان لانے کے بعد جو فرائض اور ذمہ داریاں اس پر شریعت نے رکھی ہے حلال کی طلب کو انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرار دیا گیا ہے ارشاد ہے کہ کہ دیگر فرائض کے ساتھ یہ بھی ایک فریضہ ہے اور صرف یہی نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے بیوی بچوں اور اپنے اولاد کے لیے حلال مال طلب کماتا ہے تو یہ شخص اللہ کی نظر میں محبوب ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزہ سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ رزق کی تلاش میں تھکا ہوا ہو تو اس وجہ سے یہ ایک دینی ذمہ داری ہپی ہے اور پھر اس کے جو فضائل حدیث شریف میں آیتے ہیں کہ ایک ایسا تاجر جو امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا تو اس کے ہمارے دین میں بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں اس وجہ سے حلال کی طلب نہ صرف ایک دنیاوی مشکلہ ہے بلکہ وہ ایک دینی فریضہ بھی ہے مفتی صاحب یہ بتائیے حرام غزا کے کیا کیا نقصانہ ہوتے ہیں کیا ایک مسلمان کے زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جی غیر صاحب ایک آدمی جب حلال کا احتمام کرتا ہے اپنی زندگی میں تو اس کے زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو نیک عمال کی توفیق ہوتی ہے چنانچہ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معاشرے کے مختلف طبقات کو مخاطب کر کے حلال کا حکم دیا سب سے پہلے فرمایا یا ایوہ الناس قلو مما فی الارض حلالا طیبا و لا تتبعو خطوات شیطان کہ اے لوگو تم حلال کو طلب کرو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو دوسری جگہ خاص طور پر مؤمنین کو خطاب کر کے کہا کہ یا ایوہ الذین آمنوا قلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ کہ تم حلال رزق کا اور اللہ کا شکر ادا کرو تیسرے درجے میں معاشرے کا سب سے مقدسترین طبقہ جو انبیائے کرام ہوتے ہیں ان کو خطاب کر کے کہا اب اس سے ایک تو اس طریقے سے حلال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مختلف طبقات کو مخاطب کر کر کے اس کا حکم دے رہے دوسری یہ کہ ہر جگہ عقل طیب کے بعد اس کا حکم دیا گیا ہے کہ نیک عمل کرو اللہ کا شکر کرو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ جب ایک انسان حلال کا احتمام کرتا ہے تو اس سے اس کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے ایسے آدمی سے معاشرے میں نیکیاں اور خیر پیلتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو آدمی حرام غزہ کو اپنا جنزوِ بدن بناتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جسم معطل ہو جاتا ہے اس کی دل کی دنیا بنجر اور ویران ہو جاتی ہے اس کا نورِ ایمان سلب ہو جاتا ہے اور ایسے آدمی کو پھر نیک عمال کی توفیق بھی نہیں ہوتی تو اول تو اس کو نیک عمال کی توفیق نہیں ہوتی دوسرے اگر وہ پھر نیک عمال کرتا ہے تو حرام غزہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے وہ نیک عمال قبول نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے جب ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو چالیس روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حرام غزا سے پرورش پاتا ہے تو اس کا یہ جسم جہنم کی آگ ہی کے لائق ہے کہ یہی اس کے مناسب ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو حلال کھاتا ہے اس کو نیک عمال کی توفیق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں میری ہر دعا قبول ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی غزا حلال کر دو تم مستجاب الدعوات بن جاؤں گے جبکہ اس کے مقابلے میں حرام غزا والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی حتی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو لمبا سفر کر کے بیت اللہ شریف آتا ہے اور آپ نے فرمایا اس حال میں آتا ہے کہ اشعہ سمغبرن کہ اس کے حال پر آگندہ ہوتا ہے بال غبر آلود ہوتے ہیں اور وہ اس حال میں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور یا رب یا رب کہہ کے پکارتا ہے جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ مَأْكَلُهُ حَرَام اس کا کھانا حرام ہوتا ہے مَلْبَسُهُ حَرَام اس کا پہناوہ اور لباس حرام ہوتا ہے تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ تو اس حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو یہ دیکھئے کہ کس قدر نحوست ہے حرام غزا کی کہ اس کی وجہ سے چالیس روز تک انسان کے عمال بھی قبول نہیں ہوتے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتے شاہ صاحب عوامی الفاظ میں ہم یوں کہاگر کہیں کہ ہر غزا کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے حلال غزا کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیک عمال کی توفیق ملتی ہے بلکل یہی بات ہے کہ جس طریقے سے ان غزاؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جب ہم بعض غزائیں کھاتے ہیں تو ہماری صحت اچھی رہتی ہے اور اگر بعض غزائیں اور ایسی ہیں جو کھاتے ہیں تو صحت خراب ہو جاتی ہے جس طرح جسمانی صحت میں غزاؤں کا فرق ہے بلکل اسی طریقے سے حلال و حرام غزاؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ حلال کھائیں گے تو روح پر اس کا اچھا اثر ہوگا روحانی صحت ہماری اچھی ہوگی اور اگر حرام کھائیں گے تو اس سے ہماری روحانی صحت جو ہے وہ خراب ہوگی اور باطن کا نور بج جائے گا شاہ صاحب ایک سوال یہ بھی ہے شریعت میں حلال و حرام کے جو احکامات دیئے گئے ہیں ان کا تعلق ہماری زندگی کے کن کن گوشوں سے ہے یہ بہت اچھا سوال ہے عام طور پر تأثر یہ ہے کہ حلال اور حرام کا تعلق وہ صرف کھانے پینے سے ہے یا حلال مال سے ہے حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت نے جتنے احکامات دیئے ہیں حلال و حرام کے الفاظ میں اتنی جامعیت ہے کہ وہ سب احکام حلال و حرام کے اس ایک لفظ کے دائرہ اطلاق میں آ سکتے ہیں البتہ ہم اختصار وقت کو پیش نظر رکھ کر جو اہم اہم شعبے ہیں حلال و حرام کا جن کے ساتھ تعلق ہے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں چار بڑے شعبے ہیں ایک شعبے کو ہم کہہ سکتے ہیں مظالم دوسرے کو مناکح تیسرے مقاسب اور چوتے مطاعم یہ چار شعبے ہیں جن کے ساتھ حلال و حرام کا تعلق ہے ہماری زندگی کے بڑے بڑے مظالم سے مراد اعمال ہیں یعنی ایکٹیویٹیز کہ انسان جو روز مرہ زندگی میں اپنے اعمال کرتا ہے ان اعمال میں سے کچھ اعمال کو شریعت نے حلال قرار دی ہے اور کچھ کو حرام قرار دی ہے مثلاً مثال کے طور پر میں عرض کروں ظلم کرنا یہ حرام ہے بدکاری رشوت ستانی اس طریقے سے جھوٹ بولنا یہ سارے اعمال ہیں انسانی اور یہ حرام ہے اس طرح کچھ چیزیں اعمال کے قبیلے سے حرام ہیں دوسرے نمبر پر مناکح ہے مناکح کا مطلب ان رشتہ ازدواج کہ رشتہ ازدواج کے لئے شریعت نے کچھ رشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ تمہارے لئے حرام ہے مثلاً سورہ نسا میں اس کا ذکر ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم وہ ساری تفصیل ہے تیسری نمبر پر حلال حرام کا تعلق مقاسب کے ساتھ ہے یعنی کمائی کے ذرائے کمائی کے کچھ ذرائے ایسے ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے مثلاً رشوت ایک ذریعہ ہے کمائی کا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے سود کو لوگ کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں شرحان وہ حرام ہے اسی طریقے سے جوا ہے وہ حرام ہے یتیموں کا مال کھانا ہے وہ حرام ہے اکل بالباطل ہے دوسرے کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر ہتیانہ ہے یہ سارے طریقے وہ ہیں جو کمائی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شرحان حرام ہے تو تیسرا بڑا شعبہ جس کے ساتھ حلال حرام کا تعلق ہے اس کو ہم مقاسب سے تعبیر کر سکتے ہیں اور چوتھا اور آخری بڑا شعبہ جو ہے اس کا تعلق مطاعم کے ساتھ ہے مطاعم اطعمہ یعنی کھانے پینے کے ساتھ لیکن اس سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ جسمانی استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس کے حوالے سے شریعت کے نئے آمیں احکامات دیئے ہیں تو کچھ چیزوں کو متعین کر دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے مثلاً قنزیر حرام ہے ما اوہیل ابیہیل غیر اللہ غیر اللہ کے نام پر رضبہ کیا گیا جانور حرام ہے ایسا جانور حرام ہے جس پہ بسم اللہ نہ کہہ گئی ہو اسی طریقے سے شراب حرام ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ان کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو اس طریقے سے حلال حرام کا تعلق گویا ہمارے زندگی کے تقریباً سبھی شعبوں کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ حلال حرام کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ شکریہ مفتی شبیر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اسلامی فلسفہ یعنی حلال و حرام کی حکمت کیا ہے مطلب اس کا یہ ہوگا کہ حلال حرام کے شریع احکام پر حمل کرنے میں کیا فائدہ ہے جی بالکل یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور اس کے حوالے سے بعض اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ حلال حرام کے جو اللہ تعالی نے احکامات دیئے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے ان کا مقصد صرف اور صرف انسان کی آزمائش ہے یعنی اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے اور وہ آزمائش اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالی نے حلال کچھ چیزوں کو حرام قرار دے کہ انسان کو حکم دیا کہ اس سے بچو تو اس کو حرام قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انسان اللہ کے حکم پر ان حرام چیزوں سے رکتا ہے یا نہیں اور اللہ کے حکم پر حلال کو اختیار کرتا ہے یا نہیں تو بعض رات نے تو فرمایا کہ حلال و حرام کے احکامات کا یہی مقصد ہے بنیادی کہ اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش مقصود ہے لیکن دیگر جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کا جو پورا فلسفہ ہے اسلام کا وہ صرف یہی تک محدود نہیں ہے کہ انسان کی آزمائش کی جائے بلکہ اس کے اندر بہت سارے فوائد بھی ہیں اور یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے دیکھیں انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت ہی زیادہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی کونسی چیز ہے جو انسان کے لیے مفید ہے اور نافع ہے اور کونسی چیز ایسی ہے جو انسان کے لیے نقصان دے ہیں تو جتنی چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ در حقیقت انسان کے لیے نقصان دے ہیں اس وجہ سے شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے آپ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ زبا کیا گیا اس کو حرام قرار دیا کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ انسان کے دین کے لیے نقصان دے یہ ایک طرح کا شرک ہے اور شرک انسان کے دین کے لیے نقصان دے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے خینزیر کو حرام کیا کیوں حرام کیا آج سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ خینزیر کا گوشت انسان کے جسم کے لیے غیر معمولی حد تک نقصان دے مردار کو شریعت نے حرام کیا سائنس دان کہتے ہیں کہ اس کے اندر خون جم جاتا ہے اور اس گوشت میں جب خون جمع ہوا ہوتا ہے تو ایسا گوشت کھانا انسان کی صحت کے لیے غیر معمولی حد تک نقصان دے تو اس پر ہمارے مستقل کلپ بھی بنے ہوئے ہیں ان خاص خاص چیزوں کی حرمت کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اور جو فوائد ہیں لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دے ہیں یہ اس وقت جو وہ با پہلی ہوئی ہے کرونا وائرس اس کے بارے میں بھی موسوق کا ذرائع سے یہ خبریں آئی ہیں کہ چائنہ میں چمگادر اور ایسی چیزیں جو شران حرام ہیں سامب وغیرہ ان سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا ہے تو اس طریقے سے جیسے جیسے سائنس ترقی کر دی جاتی ہے اسلام کی حقانیت اسلامی حکامات کی صداقت وہ دنیا کے سامنے کھل کے آ رہی ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ واقعہ تن انسانیت کے لیے نقصان دے ہیں اور جن چیزوں کو جن پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ انسانیت کے لیے بھی مفید ہیں مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل سود کمائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے جی بالکل حرام کے ابواب میں سے یہ بہت بڑا باب ہے سود کی کمائی اور کتنا بڑا باب ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ سود جو ہے وہ ستر سے اوپر کچھ زیادہ اس کے شعبے ہیں یا اس کے درجے ہیں اور فرمایا کہ اس کے گناہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں سے نکاح کرے معاذ اللہ اور دوسری طرف قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سود کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ کہ تم اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تمہارا کلا اعلان جنگ سمجھو لیکن اتنے بڑے گناہ کے بارے میں ہم بحیثیت مجموعی یعنی ہمارے قوم کا ہمارے مسلمانوں کا ضمیر گویا مردہ ہو چکا ہے اور یہ احساس ہی نکل گیا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ آج اگر کسی کے محلے میں یہ اعلان ہو جائے کہ جی ایک شراب خانہ کھلے گا تو اگلے دن اس محلے کے سارے لوگ سڑک پر ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمارے محلے میں ایسی ناپاک چیز بنا رہے ہو ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے لیکن اس کے مقابلے میں کنونشنل بینک جو ایک طرح سے سود خانہ ہے جیسے شراب خانہ ہوتا ہے یہ سود خانہ ہے ہر گلی محلے میں کنونشنل بینک سودی بینک ہے لیکن کسی کو اس کا حساس ہی نہیں ہے کہ یہ سود ہو رہا ہے حالانکہ یہ کتنا بڑا یعنی اس کی نہ صرف یہ کہ یہ اسلامی لحاظ سے اس کی نحوصت ہے بلکہ دنیاوی زندگی پر بھی اس کے اتنے برے اثراتیں کہتے ہیں کہ یہ سود واحد وہ گناہ ہے یعنی ان بڑے گناہوں میں سے ہے کہ جس کا اثر اسی زندگی میں انسان پر ہوتا ہے حد محتشفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محتشفی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے قریبی لوگوں میں سے ایک خاندان پورا ختم ہو گیا سارے لوگ اس کے جوانی میں ہارٹ اٹیک سے کوئی اس سے اس سے مر گیا تو ایک دن والد صاحب نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس فلان خاندان پر یہ آزمائش کیوں آئی ہے تو ہم نے کہا کہ پتہ نہیں آپ بتا دیجئے تو حضرت نے فرمایا دو تین باتیں ذکر کی اور ان میں سے ایک بات یہ ذکر کی کہ ان کے کاروبار میں سود کا انصر شامل تھا تو سود کا جو انصر ہے اس کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ضرور ہوتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے شخص پر آخر زندگی میں اس کے بدن پر کوئی ایسی محلک بیماری آ جاتی ہے کہ وہ ناقابل برداشت اور دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی تو اس لیے اس کے بارے میں احساس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کے مبارک مہینے ہیں ان میں اگر کسی کو توبہ کروں گا اور آئندہ میں رزق حلال کا احتمام کروں گا تو یہ بہت بڑا اس کا موقع ہے اس طرح کرنا چاہیے سود کی حرمت کے بارے میں قرآن پاک میں ہے قرآن حدیث میں ہے جی بلکل سود کی حرمت تو قرآن حدیث میں بلکل منصوص ہے یعنی سود ایک ربل قرآن کہلاتا ہے ربل قرآن جس کا تعلق قرض کے ساتھ ہو کہ ایک آدمی دوسرے سے قرض لیتا ہے اور پھر اس قرض پر وہ اضافہ لیتا ہے یہ ربل قرآن تو قرآن پاک میں بلکل واضح ہے اور اس کے بارے میں تو کوئی وہ نہیں دوسرا ربل حدیث بھی ہے ربل معاملات جس کو کہتے ہیں یعنی سود کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا تعلق خرید اور فروخت کے ساتھ ہے کہ خرید اور فروخت جب مخصوص اشیاء کی آپ کرتے ہیں تو ان میں برابر سرابر بے کرنا ضروری ہوتا ہے تو ان میں اگر کسی طرف کوئی اضافہ ہو اور وہ مشروط طور پر لیا جا رہا ہو تو وہ سود ہوتا ہے مثلا یہ ہم آج کل جو مختلف سکیمیں آ رہی ہیں جس میں یہ ہے کہ انعامات مشروط ہوتی ہیں آپ کے ایک آنٹ میں رقم موجود ہونے کے ساتھ تو ایک آنٹ میں رقم وہ قرض بن جاتی ہے اور اس پر جو اضافی انعام آپ کو مل رہا ہوتا ہے وہ عوض سے خالی ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے تو اس قسم کی جو صورتیں ہیں وہ سودی صورتیں ہیں مجھے صاحب ایک سوال اور بنتا ہے حرام اور مشکوک غزائیں آج کل بزار میں بہت عام ہیں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کریں گے اور کیا ذمہ داری بنتی ہے جی بالکل یہ بھی اس وقت کے جو ایک چیلنجز ہیں مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلمان انہی میں سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج ہماری غزاؤں میں حرام کا انصر شامل ہوتا ہے اور بہت دفعہ تو اس کے واضح قرائن اور دلائل بھی موجود ہوتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حلال یعنی غزا مشکوک ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے جو شریع لحاظ سے حلال نہیں ہوتی لیکن اس کا پتہ چلانا ایک عام صارف تو رہا ایک طرف علماء کو بھی اس کے لیے پتہ چلانا ممکن نہیں ہوتا مشکوک مال کی دیفینیشن کیا ہے تعریف کیا ہے ایک تو حلال الحلال بیین والحرام بیین جی بالکل اور مشتبے کیا ہے جی بالکل حلال مشتبے سے مراد دو طرح کی چیزیں ایک تو وہ ہیں کہ مثلا ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ ہے اور اس میں اس طرح کے انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں کہ وہ انگریڈینٹس حلال سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ حرام سے بھی ہو سکتے ہیں اس کے سورسز دونوں طرح کے ہیں تو سورسز دونوں طرح کے ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس سورسز اس کو حاصل کیا گیا ہے تو اس وجہ سے وہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے اور وہ مشتبے ہو جاتی ہے ایک اور مشتبے حکم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں شریعت کے دلائل جو ہوتے ہیں وہ متعارض ہوتے ہیں ایک شریعت کی دلیل یہ کہتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے دوسری شریعت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ حرام ہے تو اب وہ مجتحد اور مفتی جو ہوتا ہے وہ تردد میں ہوتا ہے تو آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا اس میں اسی مشتبے کا ذکر ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال وبین حلال تو بالکل واضح ہے والحرام وبین اور حرام بھی واضح ہے وبینہما مشتبہات اور ان کے درمیان میں ایک گریئے ایریا ہے جس میں واقع ہونے والی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی نبی نے فرمایا بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا لیکن اہل علم اگر تحقیق کریں تو ان کو پتا چل سکتا ہے تو ایسی مشتبی چیزوں کے بارے میں شریعت کی ہدایت ہمیں یہ ہے کہ ان کو عقیدے کے طور پر نظریہ کے طور پر تو حرام نہیں سمجھا جا سکتا اس لیے کہ کسی بھی چیز کو حرام ڈیکلیئر کرنے کے لیے واضح اور قطی دلیل کی ضرورت ہے قرآن پاک میں اس کا حکم ہے لَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ عَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُ عَلَى اللَّهِ کہ تم جھوٹ موٹ ویسے مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے یہ اللہ پر جھوٹ باننے کے مترادف ہے تو قطی دلیل جب تک نہیں ہوتی تو اس کو حرام کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا نظریہ نہیں رکھا جا سکتا لیکن عملی طور پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ جیسے سریح حرام سے بچو ویسے ہی مشتبی چیزوں سے بھی بچو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان مشتبی چیزوں سے نہیں بچتا وہ مشتبیات میں پڑتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے اور اس کو پتا بھی نہ چلے چنانچہ اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون مثال دے کے سمجھایا اور فرمایا ایسے شخص کی مثال اس چرواہی کی طرح ہوتی ہے کہ جو چراغا کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے تو اس کی بکریاں ایسی حالت میں اس چراغاں میں بادشاہ کی بناگاں میں داخل ہو جاتی ہیں کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا ہے تو اس وجہ سے جو مشتبیات ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے اور جب تک انسان ایسے مشتبی چیزوں سے نہیں بچتا تو سلف کے اقوال میں اس کا ذکر ہے کہ انسان اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو اور تقوی کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے تو تقوی کے حصول کے لیے اس قسم کے مشتبیات سے بچنا بھی بہت ہی ضروری مجھے صاحب آخری سوال یہ بنتا ہے جو اسلامی ممالک ہیں جیسے پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے یہاں پر تو غالب غمانت یہ ہی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہی حلال ہوں گی ہو سکتا ہے کچھ مشتبی بھی ہوں عوام الناس کی ذمہ داری تو کیا بنتی ہے کہ وہ تحقیق تو نہیں کر سکتے بلکل آپ نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا یعنی ایک تو شریع اصول کی بات ہے شریع اصول تو میں تو شریعت نے اس کو پیش نظر رکھا ہے کہ مسلمانوں کو ہرج میں نے متعلانہ کیا جائے اس وجہ سے اصول یہ دیا ہے کہ مسلمان ملک یا مسلم اکثریتی عبادی کہ جہاں پر اکثر عبادی مسلمان ہو وہاں پر تو آپ گوشت کے علاوہ ساری چیزوں کو اصل حکم میں حلال سمجھ سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس حرام کے کوئی دلائل نہ ہوں آپ ان کو حلال سمجھ کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی قرائن شواہد حرومت کے ملتے ہیں جس کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کو تحقیق کا حکم ہوگا اور اگر کوئی پروڈکٹ وہ کافر ملکوں کی ہے یا ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں کی اکثر عبادی غیر مسلم ہیں تو وہاں پر پھر احتیاط کا حکم ہے وہاں اگر گوشت ملے گا تو صرف اس عبادی میں ملنا وہ یعنی وہ کافی نہیں ہوگا حلالت کے لیے وہاں پر اس کی تحقیق کرنا ضروری ہوگا لیکن یہ تو اصول کے درجے میں ہے اس وقت آپ ایک دوسرا زاویہ نظر یہ بھی ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے دنیا کے ایک کھونے میں بننے والی چیز وہ دوسرے کھونے میں مل رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے مسلم اور غیر مسلم ممالک کا جو فرق فقائے کرام نے کیا تھا کسی حد تک وہ فرق بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے یعنی ایک مسلمان ملک میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر غیر مسلم ملکوں سے امپورٹڈ پروڈکٹس وہ زیادہ بک رہی ہوں گی اور اس ملک کی اپنی پروڈکٹ کم ہوں گی تو چائنہ کی مثال آپ دیکھ لیں کہ چائنہ کی پروڈکٹس ہر جگہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں کی مقامی پروڈکٹس اتنی نہیں ہوتی تو اس صورتحال میں اب مطلب اس کی ضرورت ہے کہ مسلمان حلال حرام کے حوالے سے احساس کریں اور نئے جو ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں وہ بنائیں اور ان میں حلال کے حوالے سے بھی کام کریں جیسے کہ مثلا حلال سرٹیفیکیشن کا ایک کام شروع ہوا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں شروع ہوا ہے ہمارے ہاں بھی الحمدللہ کافی ادارے بن چکے ہیں تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ باقیدہ حلال کو فوکس کر کے اس کی تحقیق کریں اور جس طریقے سے کوالٹی کے سٹینڈرڈز کے باقیدہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے حلال کی سرٹیفیکیشن ہو اور اس میں مستند مفتیان کرام اور علماء کرام کی نگرانی ہو تو تب مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو مشکوک پروڈکٹ اور پھیلی ہوئی ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور حلال کو ہم اپنے معاشرے میں یقینی بنا سکتے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب مفتی عابی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ حلال کی اہمیت اور حرام کی نحست پر روشنی ڈالی اور اس موضوع پر جامعے گفت کو ہو گئی ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب حرام سے تو بچیں ہی بچیں مشتبہ مال سے بھی بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچائے اس کے حلال کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ حافظ موسیقی